السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریت سے بھئی آپ لوگ کیسے ہیں سکتے ہیں اللہ آپ لوگ خوش رکھیں اللہ آپ نے امان میں رکھیں میں جو ہے کل الحمدللہ کرونا ویکسین میں نے اپنے علاقے کے جو دورنمنٹ کی جو کلینک ہے اس میں الحمدللہ پورے گھر والوں کے ساتھ میں نے ویکسین لیتی اور ویڈیو بھی شاید چھایا ہوئی تھی میں ویکسین لیا ہوں گا اور میں یہ بھی بولا تھا کہ انشاءاللہ چوبیس گھنٹے کے بعد میرے سمٹمز کی آ رہتے ہیں میں لوگوں کے سامنے سناؤں گا الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا سب دازے جھوٹے لکھ لے جو ویکسین کے تعلق سے لوگوں نے جو ہے بدنام کیا تھا ویکسین کو یہ بات بلکل حالت ہے اندیکشن ویکسین ہونے کے بعد ایک گولی کھانا ہے پیرا شٹما پفتار کے بعد کھا لیا پھر فیری میں کھا لیا پفتار کے بعد کھا لیا الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا خالی سیر میں تھوڑا گرم ہوئے سر کا دکتا مگر آپ کھولی کھا لیجئے معلوم ہی نہیں پڑتا ویکسین یہ اور یہ سولڈر میں جاں اندیکشن لیتے تھوڑا الکا سا درد ہوتا ہے پین وہ بھی ختم ہو گیا بارہ دیکھتے ہیں میرے بہتروں مدرکوں تو اس کو تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ لوگ ویکسین لے جھوٹی افاہم پر مجھ جائیے کوئی دوا نہیں ہے یہ بھی تک ویکسین ایک ایچ ہمارے پاس نیمل بطل باخی ہے ویکسین پر لکھے ہوا ہے کہ ویکسین لینے سے ہم کو جان کی حفاظت ہوگی اس کے باوجود بھی نہیں لے رہے ہیں جیسا مانک چند ہو گھٹکا ہو لس جو ہے شراب ہو سگریٹ پر لکھے ہوا ہے یہ اگر کہیں گے تو آپ کیانسر سے مریں اس کے بعد بھی لے رہے ہیں یہ کیسی دماغ ہے ہمارا کیسی اشاری ہے سمجھ میں نہیں آگا میرے مہترم یہ لوگوں کی جو افعال تو باتیں لوگوں کی سب ہٹا دیجئے ویکسین لیجئے ہاں جو غلط فیمیا ہے وہ اس کو مجھد کر رہا غلط فیمی کیا ہے بھئی کرونا ویکسین لینے کے بعد بھی لوگوں کو کرونا ہوا ہے بالکل ہوا ہے ہمارے خاندان میں بھی دو جنوں کو ہوا ہے مگر وہ لوگ وہ آکسیجن کی ضورت نہیں پڑی بخار سڑگی بھی اچھے ہو گئے یہی مقصد ہے کرونا ویکسین کا وہی مقصد ہے آج جو حالات ہیں آج جو گنورگا میں حالات ہیں نہ آکسیجن مل رہا نہ ہسپیڈل مل رہے نہ بیٹس مل رہے نہ کوئی ڈاکٹر دیکھنے کے لیے تیارے نہ پیسے اتنے زیادہ لگ رہے ہیں میرے مہترم اس سے بچنے کے لیے اس سب سے بچنے کے لیے آپ ویکسین لیجئے آپ ویکسین لیجئے گورنمنٹ کے طرح سے سری ویکسین دیا گیا اٹھرہ سال سے لوگوں کے لیے اٹھرہ سال کے بعد لوگوں کے لیے دیا جا رہا ہے آپ اپنا ایک آجر کارٹ لے جائیے ویکسین لیجئے اس کے بعد وہاں سے سیٹیفیکٹ رکھیے کہ میں نے ویکسین لیا پہلا ڈوس اور دوسرا ڈوس اور اس کے بعد چالیس دن کے بعد بات آپ انشاءاللہ اتمنان رہیں گے جب بھی آئیں گا کرونا معلوم نہیں پڑیں گا کہ آپ کو بکار آیا چلے جائیں گے تو میرے مجھے یہ بہت براہ ٹائم ہے اب ہمارے پاس جو بھی حالات ہیں دوا کا ہے کرونا کی پتہ یہ کرونا کی دوا کا ہے آسپیٹل میں بھی نہیں ہے دوا جو ملے وہ دے رہے ہیں ترکٹیس چلے الحمدللہ الحمدللہ دھروں بھی اندر جو بھی اب لوگ اپنا توڑکہ لکھا لے ہیں جیسے کارے لکھا لے ہیں حمدللہ حمدللہ طبی نبی کی دوا بھی آئی گی ہے گل برگا میں ایویلیبل ہے ہمارے پاس وہ بھی دے رہے ہیں اس سے بھی فائدہ ہو رہا ہے لوگوں طبی نبی کی دوایاں سے اور ہمارے کارے جو بن کے دے رہے ہیں حمدللہ یہ صرف ٹائم بھی ٹائم کو پاس کرنے کا ہے مگر اصل توڑے ویکسینی ہے ایمپورٹن ہم کو بچانے والی ویکسینی ہم توقع اللہ پہ کریں گے توقع کرنا کیسا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا بتائیں گے گھوڑے کو اس کو نال سے باندھو پہ دیں اس کے بعد توقع کریں توقع کے معنی یہ ہے ہاں حمدللہ ہم پہلے بیکسین لیں گے اس کے بعد توقع کریں اللہ سے اللہ تو اس کے بعد اگر کچھ ہو رہا ہے کوئی اللہ کی مزید ہے یہ میرا ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے آپ لوگوں سے ترخواست ہے کوئی ایڈمیسٹریشن کوئی پارٹی کوئی جو ہے کچھ کام کرنے والی نہیں ہے فیلال ہم اپنے آپ کو بچانا ہے آخری میں میں پھر ایک بار بالخصوص ہمارے عوام الناس اور اسپیشل دی مسلمانوں سے یہ درخواست کرتا ہوں سوشل ایڈمیسٹرن باقی رکھی ہے ماس پہ نہیں ہے ابھی دیکھیں آپ باہر نکل کے لاؤگڈون کے حالت میں کیسے لاؤگڈون گزر رہا ہے لاؤگڈون بولیں گے اس کو الٹھا جو ہے اکنومی کو تباہ کرنے والا لاؤگڈون ہے لاؤگڈون ہے تو ہر ادنی اپنی جو چیز لاؤگڈون ایسا نہیں ہو سکتا لاؤگڈون اگر ہونا ہے گلبرگا کو تو پیرہ ملٹری فرس لانا پڑے گا جب جو ہے ایک لاؤگڈون ہو گئے پندرہ دن دیکھو اس کے بعد انشاءاللہ گلبرگی میں کیسا ریٹ ڈاؤن ہوگا میں اللہ سے دعا گئوں کہ اللہ تعالیٰ گلبرگا کو رحم کر دے اور پورے عالم سے رحم کر دے کہ یہ جو کرونا وائرس وباہ اللہ دور کر دے گھوت پر پر ہے کتنے موتیں ہو رہے کتنے اموات ہو رہے ہیں آپ سوچیں نوجوان اور ضعیف تو جا رہے ہی جا رہے ہیں نوجوان لوگ بھی جا رہے ہیں احتیاط کریے اللہ کے واسطے ویکسین نہیں جئے آخر اللہ کے ہاتھ میں رہی دوتری آخری بات کہ جو بھی انجیوز جو کام کر رہے ہیں حمدلاللہ حمدلاللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے ان کی دنیا اور آخرت دونوں بنا دے اللہ تعالیٰ جو اپنے اکسیجنوں کا انتظام کر رہے ہیں پیشنٹ کو کھانا کھلا رہے ہیں پیشنٹ کو کھانا کھلا رہے ہیں پیشنٹ اٹینڈر کو باہر ہسپٹل کے کھانا کھلا رہے ہیں اللہ ان کے خوب کاروبار میں کھروبت کر دے میں تو یہ بھور رہا ہوں جو انسان آج کی تاریخ میں ہم ترقید کرنا چھوڑیں گے جو انسان کے پاس جو صلاحیت ہے جو کر سکتا ہے وہ انسانیت کے لیے کریے جیسا کوئی اکسیجن کا انتظام کر رہا ہے کوئی ہسپٹل میں جا کے لوگوں کو اکسیجن کر رہا ہے کوئی بیڑوں کا انتظام کر رہا ہے کوئی کھانا کھلا رہا ہے کوئی پیسے دے رہا ہے کوئی راشن کٹ دے رہا ہے انسانیت کے لیے کام کرتے رہیے ایسے میں جو ہے اپنے کو آگے بڑھنا ہے ورنہ یہ حال جو ہے اب تنقید کرنے کا نہیں ہے بل کام کرتے جائیے نیت اللہ کے حوالے اللہ ہم نیت تیری انسانیت کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں اللہ سے خبول فرما یہ نیت کر کے آگے بڑھئے انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ اس وبا سے جیتیں گے ہم اور ڈرنے کی کوئی بات نہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں موت تو آنا ہی چاہنا ہے کبھی بھی آئیں گے کبھی بھی آئیں گے مگر ہم احتیاط کریں گے ہم ہمارے گھر والے بچوں کے لیے ویکسین ڈینگے انشاءاللہ میں آخری میں اللہ سے دعا کروں گی کہ اللہ تعالی ہم سب انسانیت کو اللہ اس جو ہے وبا سے ہمیں بچا دے اور آخری میں پھر ایک بار میں آپ کو درکاس کرتا ہوں ویکسین لیجئے سو بیکار باتیں ہیں میں ہمیں ویکسین لے کر ایک دن رکھ کے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں اس لیے پریکٹیکل بات کرو اور ایر ایکسینیشن لیجئے انشاءاللہ دیکھئے پورے ڈاکٹرز لے لیے پورے آفیسرز لے لیے پورے پولیس ڈپارٹمنٹ لیے پورے ہر جو ہے گورنمنٹ آفیچر جو بھی ویریئرز تھے وہ پورے لوگ لے لیے ہیں ان کو کیا ہوا بولی آپ یہ سب غلط باتیں ہیں بھئی میرے کو آپ ذرا گھور سے سنیئے آپ لوگوں کو خون کو لات ہو کا مر جا رہے ہیں انہوں یہ مر جانے ہیں سب غلط باتیں ہیں آپ پرسنلی جو ہے ڈاٹا جو ہے میرے کو پہنچائیے اگر وہ ویکسین لینے کے بعد مرے ہیں وہ نہیں ہے جھوٹ بات ہے ویکسین سے روکا جا رہا ہے ابھی ویکسین ہیں اویلی برورمنٹ میں ابھی آگے کیا ہونے والا انہیں معلوم پاکسینیشن لیجئے آپ کو انشاءاللہ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہم سب کو سلامت رکھے اور یہ رمضان المبارک کا بہترین مہنہ کل سے تاخراتیں شروع ہو رہی ہیں رمضان کے آخری تاخرہ دس راتے میں جو لہلت الخضر اللہ تعالی ہمارے لئے رکھا ہے ہزار مہنوں سے بہتر رات ہے ہم اس کو تلاش کریں گے گھروں میں نماز پڑیں گے اپنی فیملی کے ساتھ ترابے پڑیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہماری مخصرات کرا لیں گے اللہ ہم کو پوری برکت رمضان کی ہمیں نصیف فرمائے سلام علیکم رحمت اللہ علیکم